ایک خبر جو ہے وہ جوتا مارا گیا ہے ایک جج کو یہ باقیہ پاکستان میں کدھر پیش آیا ہے اس کی ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور بڑی گرفتاری ہوئی ہے وہ کون ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسمان ڈار پاکستان تحریک انصاف کے رینما ان کی گمشدگی اور لاپتہ ہیں وہ اس سلسلے میں بھی ایک ڈیولپنٹ ہے وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی آپ کو خبریں دینی ہیں بڑی اہم خبریں ہیں اس پوری ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا وہاں سات لاکھ اور تقریباً تریسٹ چونسٹ ہزار سبسکرائبر ت ہم جا رہے ہیں آپ کی مدد درکار ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو ڈو سبسکرائب آہ تو دی چینل اور بیل آئیکن پریس کیجئے آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹفکیشنز بھی ملیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے میں جلدی ہلدی خبریں جو ہے وہ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اند تک ویڈیو کو جو ہے ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے امریکی ڈالر میں گراوٹ کا سلسلہ جناب جاری ہے پاکستانی روپیہ تگڑا ہوتا جا رہا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر نوے پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو چورانوے روپیہ کا ہو گیا ہے اور کاروبار کے خطاب پر انٹر بینک کا ڈالر دو سو چورانوے روپیہ نوے پیسے کا تھا یہ کل کی میں بات کر رہا ہوں آج یہ ٹو نائنٹی فور کا ہو گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ دو سو چ نوے روپیہ کے اوپر اس وقت برقرار ہے اس کے علاوہ جناب ایشیا ایشیای ترقیتی بینک اس نے اپنی رپورٹ دی ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں آنے والے مالی سال کے اندر تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ نسبتاً نسبتاً سنبھل جائے گی اور اس سے پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا مالی سال دوزار چوبیس کے دوران مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا ر رہے گا اور اس دوران توانائی کی قیمت میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ بھی موجود ہے روام مالی سال مہنگائی کی مجموعی شرعہ پچیس فیصد تک رہے گی یہ بھی بہت زیادہ ہے پچیس فیصد کی مہنگائی آپ ذرا سوچئے کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا اور اس میں کہا گیا ہے کہ روام مالی سال پاکستان کی معیشت کی شرعہ نمو ایک آشر یا نو فیصد رہنے کی توقع ہے اور معاشی شرعہ نمو میں مست آپ کو ابھی سے پریڈک کر کے بتا رہا ہوں کہ گیس فریسز جو ہیں وہ بہت بڑا جمپ لینے والی ہیں تو آپ ابھی سے اس کی تیاری کر لیجئے لیکن پہلے تو میں پھر بھی لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ آپ الیکٹرک چیزوں کے اوپر جو ہیں چلے جائیں الیکٹرک گیزرز یا ان چیزوں کے اوپر چلے جائیں کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چند اپلائنسز ہیں جو استعمال ہونی ہے چاہے وہ ہیٹرز ہوں یا وہ گیزرز ہوں یا پھر وہ آپ نے اگر کوکنگ کے لیے سٹوو استعمال کرنا ہے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر گیس استعمال ہوتی ہے لیکن اب بجلی بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ میں اب آپ کو یہ ریکمینڈیشن بھی نہیں دے سکتا دونوں سائٹ سے ہی جو ہے وہ عوام کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے ایکسپریس ٹیبیون کے اندر شہباز رانہ صاحب ویری کریڈبل ان سینئر جورنلسٹ انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ پاکستان کے بیلنونی فائننسنگ پلان میں سے تقریباً ساڑھے چار ارب ڈ اور چاہیے اور اگر آپ کو نہیں ملتے تو پاکستان کا مزید کیا حال ہوگا جبکہ کرزوں کے اخراجات کا تخمینہ کم لگانے کی وجہ سے بجٹ میں مزید ایک ٹریلیم روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے اب یہ جو کرزوں کے اخراجات کا تخمینہ کم لگایا گیا ہے یہ شکریہ آدھا کریں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ کیلکولیشنز جو ہیں اکارڈنگ ٹو شباز رانہ صاحب وہ غلط کی گئی ہیں فگرز جو ہیں وہ فج کیے گئے ہیں جس کی وی ایم ایف کے پہلے جائزے کے دوران سنگین مسئلہ یہ بند سکتا ہے وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ تقریبا ساڑھے چار ارب ڈالر کا فیننسنگ گیپ ہے اور روہ مالی سال کے لیے سود کی ادائیگی کے لیے تقریبا ایک ٹریلین روپے کم مختص کرنا غیر حقیقی بجٹ تخمینے کا نتیجہ ہے شکریہ آدھا کریں اس آگرار صاحب کا ان مسائل کے حل کے لیے حالیہ دنوں میں متعدد اجلاس ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق اگر ان مسائل پر توجہ نہ دی گئی تو وہ اس سال نومبر میں تین ارب ڈالر کی آئیم ایف پروگرام کے پہلے جائزے کے وقت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آئیم ایف آپ سے پوچھے گا جناب بتائیے سارے چار ارب ڈالر کا آپ نے کیا کرنا ہے اس گیپ کو آپ کس طرح فیل کریں گے اور ذرائع نے بتایا کہ بیس ارب ڈالر کی بیرونی فیننسنگ کی تخمینے کے مقابلے میں خدشہ ہے کہ کم از کم چار آشار یا چار ارب ڈالر کے غیر ملکی کرزیں نہیں مل سکیں گے یہ مع خاملہ وزارت خزانہ میں آلہ سطح پر اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد اقتصادی امور ڈیویجن اور فیننسنگ ڈیویجن کے دمیان اجراسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تاکہ اس خلیج کو پرک کیا جا سکے تو جناب ایک یہ خبر ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کے کس رہنما کو آج گرفتار کیا گیا ہے اس کی ساری اپ ڈیٹس میں آپ کو دیتا ہوں فورن آفیس سے ایک خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اکتوبر کے اندر اب وہ دورہ کریں گے پہلے ہفتے میں ان کے دورے کا امکان ہے اس سے پہلے دس ستمبر کی ڈیٹ اپروکسیمٹلی دی جا رہی تھی کہ وہ جی ٹوینٹی اطلاس میں شرکت کرنے کے لیے دلی جا رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹے کے لیے وہ پاکستان رکے ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں رکے اور وہ سیدھا ادھر چلے گا اور وہاں پہ بھارت کے ساتھ بہت بڑے بڑے معایدے کی کیا گئے ہیں سعودی عرب کی جانب سے لیکن پاکستان کا دورہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے یہ خبر یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کئی ماں سے سعودی حکمران کے دورے کی کوششیں کر رہا ہے سعودی ولی عید نے حالی میں جی ٹوینٹی سبراہی جلاس میں شرکت کی تھی بھارت میں اطلاع تھی کہ وہ اسلامباد میں مقتصد قیام کر سکتے ہیں لیکن بعد میں دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا آچھا جی اب اس کے علاوہ جو نگران وزیراعظم ہے انوارلہ کاکر صاحب ان کے حوالے سے مید حسن جو کہ ایک سینر جنرلسٹ ہیں انٹرنیشنل بلکہ جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے ایم ایس این بی سی کے اندر وہ کام کرتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایم ایم ایس این بی سی انٹرویو سکیجورد with the new ایکٹنگ پاکستانی پرائی مینیسٹر انوارلہ کاکر نیکس ویک اٹھے یو این ان نیویورک یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کاکر صاحب جو ہیں وہ تئیس تاریخ تک ادھر نیویورک کے اندر موجود ہیں اور اسی دوران مہدی حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انٹرویو سکیجورد تھا لیکن اب اس کو کینسل کر دیا گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ سپریم کورٹ بینچس کی تشکیل اور زیرے التوا مقدمات کے سلسلے میں چیف جسس قاضی فائز ایسا کی سر رہی میں اجلاس منقض کیا گیا اس اجلاس میں پاکستان اور سپریم کورٹ بار آسوسیشن کے ممبرز نے جو ہے اس میں شرکت کی اور فراہمی انصاف کو بہتر کرنے کے لیے وکلہ تنظیموں کی جانب سے انہیں تجاویز دی گئی ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی خوفناک خبر ہے میں خوفناک کا لفظ ڈیلیبرٹری استعمال کر رہا ہوں کیونکہ واقعی خوفناک ہے سانہ نو مہی کے مقدمات میں عمران خان سمیت تمام ملزمان کے چلان میں اب بغاوت کی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں یہ ذہن میں رکھئے یہ بہت ہی سیریس ہو سکتا ہے اگر یہ اس مقدمے کا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا اس اس بی انویسٹگیشن انوش مسود نے بتایا کہ نو مہی کے مرکزی مقدمے سمیت تمام مقدمات میں ایک سو ون ٹوینٹی بی کی دفعات بھی لگا دی گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی کی جائے وقوعہ پر عدم موجودگی کے باوجود ان کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں پولیس کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے چلان پر اعتراضات لگانے کے بعد بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں لہٰذا چلان جمع کروانے سے قبل پروسیکیوشن کے تمام اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں اب ایجنسیز کی ریپورٹ ملے پر چلان جمع کروا دیا جائے گا اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں اس کے لیے کیس بھی جو ہے وہ وارٹر ٹائٹ ہوگا تو تب ہی عمران خان صاحب کے کوئی سزا ہوگی لیکن اگر ان کے پاس شواہد نہ ہوئے تو یہ بلا وجہ جو ہے وہ ایک نیا پندورا باکس کھولنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سو آپ کو بیسکلی لنک کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب اس کی پلاننگ اور اس میں جو ہے وہ ملوث تھے یہ حقیقت ہے کہ چند افراد جن کو گرتار کیا گیا ہے نو مہین کے واقعات میں ان میں سے چند افراد نے جو ہے وہ گوائیاں بھی دی ہیں کہ ہاں جی اس کی پہلے سے اس کی پلاننگ جو ہے کچھ اس طرح کی ہو رہی تھی لیکن آپ کیا ڈیریکٹلی عمران خان صاحب کو اس کے ساتھ لنک کر سکیں گے یا نہیں that is the biggest question اچھا جی اس کے علاوہ district and session court اسلامباد میں long mark tour for case میں عمران خان اور شیخ رشید کی درخواستوں پر سماعت ہوئی عدالت میں اسد عمر اسی case میں اپنے وکلا کے ہمراہ پیش ہوئے judge کے روبرو حاضری لگا کر وہ زلہ کچھری کے لیے روانہ ہو گئے نائن پنچوتا صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ عمران خان صاحب اور شیخ رشید کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواستوں کی جانب سے دائر کر دی گئی نائن پنچوتا نے اپنی درخواست میں کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی گرفتار ہیں جبکہ شیخ رشید اغواں ہیں سپرینر اٹک جیل سے رپورٹ مانگی جو سیکیورٹی خطشات کا بہانہ بن جائے گا ملک میں جو پریس کانفرنس کرے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے شیخ رشید کی پریس کانفرنس نہیں آئی جس کے باعث وہ منظر آم پر نہیں آئے صداقت علی عباسی کا بھی کوئی عطا پتا نہیں ہے انہیں نے عدالت سے صداقی کے چیرمن پی ٹی آئی اور شیخ رشید کو عدالت میں پیش کیا جائے اس کے بعد ان درخواستوں پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا آچھا جی اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کا غیر شرعی جو نکاح ہے اس کا کیس جو ہے اس کی بھی سماعت ہوئی رزوان عباسی پروسیکیوٹر پیش ہوئے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے جانب سے نعیم پنچوتا صاحب یہاں پہ بھی عطالت میں پیش ہوئے پروسیکیوٹر نے سماعت بغیر کاروے ملتوی کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ جی دائرہ اختیار کی درخواست پر دلائل کے لئے تیاری کرنی ہے وقت درکار ہے پی ٹی آئی کے وکلا کے دائرہ اختیار کی درخواست پر دلائل کے بعد ہم دلائل دیں گے نعیم پنچوتا نے بشرا بی بی کی حاضی سے اسسنہ کی درخواست دائر کر دی اور کہا کہ بشرا بی بی کی عدالت سے مستقل درخواست سے اسسنہ منظور کا رکھی ہے جج صاحب نے کہا کہ فرد جنب کا معاملہ آیا تو بشرا بی بی کی حاضری ضروری ہوگی وکیل نے کہا کہ جی وکیل شیر افضل مرود دارہ اختیار کی درخواست پر دلائل دیں گے جج صاحب نے کہا کہ دونوں فریقین کے دلائل ایک ہی تاریخ پر ساتھ ساتھ سن لیں گے آپ اپنے دلائل سے قبل مختلف عدالتوں کے فیصلے بھی جمع کروا دیں اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ پچیس ستمبر تک ملتوی کر دی گئی اچھا جی اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی ای رہنیوما عثمان ڈار کی حراست اور گبشدگی کے خلاف کیس کی سماعت کی یہ ذہن میں رکھے گا کہ عثمان ڈار جو ہے وہ ابھی بھی کسی عدالت میں وہ نہیں لائے گئے وہاں پہ ان کو پیش نہیں کیا گیا ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کس ایجنسی یا کس پولیس کے پاس اس وقت موجود ہیں کس کی حراست میں ان کا کچھ پتا نہیں لگ رہا نہ ان کا کچھ پتا لگ رہا ہے نہ شیخ رشید کا پتا لگ رہا ہے نہ صداقت علیہ عباسی کا پتا لگ رہا ہے ان تمام رہنموں کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو مقدمہ درج کر کے تین اکتوبر کو رپورٹ دینے کی ہدایت کر دی ہے پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ مقدمہ درج کرنے کے لئے درخواست گزار نے اب تک ہم سے رجوع ہی نہیں کیا ہے درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر علی طاہر نے عدالت کو بتایا کہ پہلے دن ہی اسمان ڈار کی گمشدگی سے متعلق درخواست جمع کرائی تھی سرکاری وکیل نے کہا کہ درخواست گزار چاہیں تو پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں اسمان ڈار پولیس کی تحویل میں نہیں ہے درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ نگران وزیر داخلہ سن نے ٹی وی پروگرام میں اعتراف کیا ہے کہ اسمان ڈار پولیس کی تحویل میں ہے اب پولیس کہتی ہے اسمان ڈار کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے بہرحال عدالت نے پولیس کو یہ انسٹرکشنز دی کہ جی آپ اس سلسلے میں جو ہیں باقاعدہ مقدمہ درج کریں کہ اسمان ڈار جو ہیں وہ گمشدہ ہیں اس وقت اس کے علاوہ جیو کے اوپر خبر آئی ہے کہ جیو نے پرویس الہی کی اڈیالا جیل کے بجائے لہور میں موجود کی کا پتا چلایا ہے اور اس خبر کے مطابق پرویس الہی اس وقت کیمپ جیل لہور میں بند ہیں گزشتہ روز لہور کی مقامی عدالت نے پرویس الہی کے خلاف پرنسپل سیکٹری کے تقرر اور بھٹیوں کے دو مقدمات میں جسمانی ریماند دینے کی صدا مستورت کرتے انہیں جیوڈیشل ریماند پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا تھا پولیس اور انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم پرویس الہی کو اڈیالا جیل لے کر جانے کے لیے روانہ ہوئی تاہم پرویس الہی کو پولیس اور انٹی کرپشن کی ٹیم موٹوے سے واپس لے گئی تھی لہور لے آئی تھی تو یہ پرویس الہی صاحب کے بارے میں یہ پتا لگا ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی آج کیس کی سماعت تھی ایکسپیک کیا جا رہا تھا کہ وہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا وہ بازیاب ہو جائیں گے ان کے بارے میں بھی اب تک کچھ نہیں پتا ہے تو میں جو چند نام دے رہا تھا عثمان ڈار شیخ رشید صداقت علیہ باسی عمران ریاض خان ان چار افراد کے بارے میں اب تک کچھ پتا نہیں ہے ویسے کچھ دیگر افراد بھی ہیں جن کے اہل خانہ اور فیملیز مجھ سے رابطہ کرتے ہیں بلکہ مجھے کل تو ایک فیملی کی جانب سے تقریباً ساڑھے نو منٹ کا ایک آڈیو میسج جو ہے وہ بھیجا گیا وہ بھی پی ٹی آئے کے ہی ایک رہنما ہے ان کی فیملی سے ادھر بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا آج سے چند ہفتے پہلے ان کے بارے میں ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کس کے پاس ہیں اچھا جی تو عمران ریاض خان صاحب کے کیس کی جو سماعت تھی اس میں چیف جسس لہور ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی آئی جی سے پوچھا گیا کہ بتائیں عمران ریاض خان کدھر ہیں آئی جی نے کہا کہ جی جوائنٹ ورکنگ گروپ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ایک میٹنگ جمعے کے روز ہونی ہے عدالت انہیں ایک موقع اور دے یہ ایک موقع ایک موقع ایک موقع کرتے 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 اتنے مہینے اب تک گزر چکے ہیں کیف جسس نے آئی جی کے اس جواب پہ وہ بڑے غصے میں آئے اور ریمارکس دیئے کہ پانچ ماہ گزر گئے ہیں اب میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اگر عمران ریاض خان بازیاب نہ ہوئے تو میں قانون کے مطابق ذمہ داران کے خلاف ایکشن لوں گا اس پہ آئی جی نے مزید وقت دینے کی صدا کی عمران ریاض کے والد جو ہیں ان کی جانب سے میاں علی شپاک نے کہا کہ اگر عدالت چوبیس گھنٹے کا وقت دے دے تو انہیں کوئی اتراز نہیں ہے عدالت نے آئی جی پنجاب کو عمران ریاض کو پیش کرنے کے لئے چھبیس ستمبر تک آخری مولت دے دی اور کہا کہ بازیاب نہ کرنے کی صورت میں آئی جی کے خلاف کاروائی ہوگی تو لہور ہائی کورٹ سے یہ ڈیولپنٹ ہے اس کے علاوہ میہ علی شپاک نے بعد میں جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جتنی ڈیولپنٹ سے ہمیں آگاہ کیا گیا یہ عمران ریاض خان کی بازیابی کیس کی ممکنا طور پر آخری تاریخ ہونی چاہیے آئی جی صاحب نے عدالت میں خود ڈیولپنٹ سے آگاہ کیا ہے کہ جوائنٹ بکنگ گروپ کی میٹنگ میں بزاعت خود پروفیشنل انٹیلیجنس چیف بھی موجود ہوں گے پرویجنل پرویجنل انٹیلیجنس چیف بھی موجود ہوں گے اور اس میں عمران کی بازیابی کو حتمی بنانے کے لئے بات ہوگی پچھلے دس بارہ دن میں واضح پہلی دفعہ ٹانجبل نیچر کی نظر آئی ہیں تو ان کے جو وکیل ہیں وہ کافی پور امید ہیں کہ شاید اچھی ڈیولپنٹ ہوگی اس کے علاوہ صحافی ارشد شریف ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپنٹ ہے ارشد شریف قتل کیس کی کاروائی روکنے کے لئے انیس ستمبر کے تحریری آرڈر میں جوریشنل میجسٹریٹ عباس شاہ نے لکھا ہے کہ گواہوں کو بار بار طلب کرنے کے باوجود وہ نہیں آئے پبلپ پروسیکیوٹر نے بھی بیان دیا کہ گواہ بیان ریکارڈ کرانے نہیں آرہے اب فائل داخل دفتر کر رہے ہیں جب پروسیکیوشن یا کمپلینٹ چاہیں درخواست دے کر کیس مقرر کرا سکتے ہیں ارشد شریف قتل کیس کی کاروائی روکنے کے پیچھے وجہ وہی ہے جو چند روز پہلے سامنے آئی تھی عدالت نے ارشد شریف کی فیملی کے ناقابل زمانت بورن جاری کیے تھے اس پر شدید تنقید ہوئی اور آج کاروائی روک دی گئی ارشد شریف اس خود نوٹس کیس کی کاروائی سپریم کورٹ میں زیرے التوا ہے اب نئے چیف جسس قاضی فائز جسا کب اس کو مقرر کرتے ہیں یہ دیکھنے والا ہوگا اور اہم ہوگا کیونکہ سابق چیف جسس تو اس کیس سے متعلق ناکام رہے ہیں ساکر بشیر صاحب جو سینر جورنلسٹ ہیں کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے یہ سارا ٹویٹ کی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے اچھا جی اب آ جائیں وہ جوتا کسے مارا گیا موڈل کرمینل ٹرائل کورٹ زلا وسطی کے ایڈیشنل ڈریسٹک انسیشن جج ہیں عبدالعفیز لاشاری ان کی عدالت میں پیش ہوا ایک ملزم اس نے جو ہے وہ جوتا اٹھا کے جج کو دے مارا خوش قسمتی سے جوتا جج کو نہیں لگا ملزم کو منشیات کے مقدمے میں موڈل کورٹ میں پیش کیا گیا تھا ملزم نے جوتا جج کی جانے پر اچھالنے کے بعد کہا کہ اب مجھے سزا دو تو عدالت نے ملزم کے اس اقدام پر سخت بھرمی کا اظہار کیا بعد ازنا عدالت نے ملزم تسلیم کو چھ ماہ قید کی سزا سنائی اور ایک ہزار روپے جرمانہ بھی اس کے اوپر آئیت کیا گیا ویسے جوتا پھینٹنگ کے اوپر اگر صرف ایک ہزار جرمانہ ہے جرمانہ میرے خیال میں تو زیادہ ہونا چاہیے تھا کسی بھی جج کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے وہ ناقابلے برداشت ہے آچھا جی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے لئے ایک اور جو پریشانکون خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب نو مئی کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں خالد گجر جو بیسکلی ان کی لہور کی تنظیم کے وائز پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کو آج گرفتار کیا گیا ان کی گرفتاری کی فٹیج بھی یہ سامنے آگئی ہے ان کو یہ روپوش ہوئے ہوئے تھے انڈرگراؤنڈ ہوئے ہوئے تھے اور ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے آہ ان کا تعلق جو ہے وہ پی پی ایک سو پینسٹھ سے بتایا جاتا ہے اور اور یہ جو خالد گجر ہیں یہ چودری شبیر گجر آہ ان کے آہ ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آج گرفتار کر لیا گیا آہ شوکت خانم ہسپیٹل کے پاس سے یہ گرفتاری جو ہے عمل بیائی سڑک کے سڑک کے اوپر جو ہے وہ ان کو آہ وہاں سے گاڑی سے نکال کے جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے آہ نو مئی کے واقعات کے سلسلے میں ہی یہ مطلوب تھے اور اب پولیس نے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے تو ایک ڈیولپنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے مریم نواز آج رات لندن سے آہ لندن کے لیے روانہ ہونے جاری ہیں لہوڑ سے اور اور ایک ہفتہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لندن کے اندر ہی قیام کریں گی تو دیکھتے ہیں کہ ان کی واپسی کب ہوتی ہے شیر افضل مروت صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے ذاتی وضاحت ان کی جانب سے ایک وضاحت آئی ہے انہوں نے لکھا کہ کل رات میں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں اچھی بات کی جو کچھ اناثر کو پسند نہیں آئی یہ ذاتی خیالات چیف جسس کے سامنے میری بڑی بار پیشی اور ان کے ماضی کے فیصلوں پر مبنی ہیں میں کچھ جذباتی اور ناخواندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کے بارے میں برا نہیں بول سکتا کسی بھی منفی تنقید کو مخالفین پیٹے آئے کے نکتہ نظر سے تعبیر کریں گے اسی طرح میں کسی ایسے فیصلے کے دفاع نہیں کرتا جو یا تو منمانی پر مبنی ہو یا قانون کی حکمرانی کو مجروع کیا گیا ہو کچھ اناثر میری کارکردگی سے حسد کرتے ہیں اور اس طرح وہ مجھے بدنام کر رہے ہیں میں ان اناثر کو جانتا ہوں اور انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ مجھے مشتعل کرنے سے باز رہے میں غداروں کے لیے بہت ملک ہوں میں گمنام آئی ڈی رکھنے والوں کی طرف سے کسی قسم کی ٹرولنگ کی اجازت نہیں دوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہوا یہ ہے کہ شیرفزل مروت صاحب نے قاضی فائزی صاحب کی تعریف کی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ لونڈیل پڑے جو ہے وہ شیرفزل مروت صاحب کو پڑ گئے کہ جناب آپ نے چیف جسٹس کی تعریف کیوں کی ہے جس کی ویسے ان کو یہ پوری وضاحت جو ہے وہ لکنی پڑی تو ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا کوئے کے منڈک گزشتہ شب سوشل میڈیا میں میری گفتگو کی بنیاد پر کچھ لوگ سوشل میڈیا پر میرے خلاف مہم چلا رہے ہیں یہ محکمہ زراد کے کٹ پتلی ہیں پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ انہیں اپنی صفوں سے نکال باہر کریں چیزوں کو بالکل واضح کرنے کے لیے میں سپیس کا لنک فراہم کر رہا ہوں میرے خیال میں یہ کسی سپیس ٹویٹر سپیس کے اوپر جو ہے یہ کوئی گفتگو ہوئی ہوگی جس کا یہ لنک انہوں نے کہا آپ کالی بھیڑوں کو میرے خلاف جگہ کا انتظام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں بلکہ اپنے آقاؤں کے لیے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے کانگ کر رہے ہیں ان ایجنٹوں کو ہماری بحث و مبایسہ میں نہ بیٹھنے دیں تو مروت صاحب جو ہیں وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے اس ساری ڈیولیپنٹ سے اس کے علاوہ حاشم ڈوگر صاحب جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر اب وہ پی ٹی آئی کو ویسے چھوڑ چکے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ارسلان بلوچ صاحب انہوں نے آگے سے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا جی ڈوگر صاحب ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو سب سے پہلے عمران خان پر جالی مقدمات ختم ہونے چاہیے تمام قید ورکرز جن میں خواتین بھی شامل ہیں سب کو رہا کیا جانا چاہیے عمران خان بھی بڑے دل کا مالک ہے وہ بھی سب کو ماف کر دے گا ملک کی خاطر سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے حاشم ڈوگر صاحب نے آگے سے پھر ٹویٹ کیا انہوں نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں عمران خانوں اسٹیبلشمنٹ میں درار سوشل میڈیا اور شباز گل جیسے لوگوں نے ڈالی تھی ابھی بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر سیز فائر ہو جائے تو حاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ بھی شباز گل صاحب کو سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہونے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان تو یہ جناب آپ تک کی اپ ڈیس ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ